بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث مذکور سیدنا عبادہ ابن سامت اغزی اللہ و دبارک و دعا لانو گفتگو ابنوز جاہی ہے اب عیس میں مذکور بعض امور پر سوالات کی باری ہے سوالات کو جو یہاں حدت امام آئین نے ذکر کیے ان کے جو جوابات دیئے یہاں پر وہ اسئلہ سوالات و جوابات ذکر کیے جاتے ہیں اللہ جملہ یہ ہے کہ حضور سرورِ عالم صدر اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے انسار سے بیعت دی اس بات پر کہ وہ اپنے اولادوں کو قتل نہیں پرنگو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ اس میں خاص قتلِ وَلَد سے ممانعات اور نہیں بارد ہوئی اس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ غیرِ وَلَد کہا قتلِ جائز ہے قتلِ وَلَد حرام ہے اپنی اولاد کو قتل کرنا حرام ہے اور اولاد کے علاوہ کسی اور جہان کو قتل کرنا حرام نہیں بلکہ جائز ہے جواب اس کا یہ دیا کہ یہ مفہومِ لقب سے احتجاج کے قبیل سے ہے یعنی مفہومِ لقب کوہ حجد بنانے کے قبیل سے ہے اصول میں یہ مقرر ہو چکا ہے کہ کسی خاص چیز کا ذکر اس کے معادہ اور اس کے علاوہ دوسری چیز کی نفیقہ فائدہ نہیں دیتا اس کو مفہومِ لقب کہتے ہیں کہ کسی چیز کا ذکر کیا جائے اور اس سے یہ سمجھا جائے کہ اس چیز کا ذکر ہو گیا تو دوسری چیز منفی ہے یہ استدلال خود منفی مردود غیر مقبول ہے تو یہاں پر جو جو استدلال ہے یہ جو یہ بہم پیدا ہوا ہے وہ اسی قبیل سے ہے کہ حدیث میں بلد کا ذکر ہوا کہ یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ صرف قتل بلد منفی ہے اور دوسرے جانوں کا حد کے ناحق وہ جائز ہے اور ایک جواب اس کا یہ بھی دیتے ہیں کہ شرعن جن مفاہیم کا مفاہیم مخالف کا اعتبار اگر ہے تو یہ اس طورت میں ہے جبکہ کسی شیئے کی تخصیص بے اعتبار غالب عادت رواج کے کسی شیئے کی تخصیص نہ کی گئی ہو اور یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ قتل بلد کو خاص طور سے عربوں میں جو عادت اور رواج غالب تھا اس کے اعتبار سے قتل بلد کی تخصیص کی گئی اس کی شناعت اور اس کی برائی کا خاص احتمام کے خاص احتمام کے لیے کہ یہ جو تمہارے اندر رواج ہے کہ اپنی اولاد کو تم لوگ قتل کر دیتے ہو فاقے کا ڈر سے تو یہ بہت بری عادت ہے اس سے تم لوگ باز آؤ میری بیعت کا تخاظہ یہ ہے کہ جب تم نے میرا کلمہ پڑھا شرک چوری زنا خط بلد یہ سب بڑے بڑے کا باہر ہیں ان سے بھی بات رہو اور یہ ہی نہیں ہے کہ خاص کچھ ممنوعات کا ذکر کر دیا گیا تو اس کا بطلق یہ نہیں ہے کہ دوسرے عمور جائز ہیں بلکہ ان خاص ممنوعات کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ ان کی تخصیص خاص توجہ کی مفتدی تھی اس اعتبار سے ان کی تخصیص کی گئی منہ یہ نہیں ہے کہ اور عمور جائز ہیں اور یہاں سے اس بات کے کابی سواد کجاب ہو گیا کہ ممنوعات تو دوسرے بھی تھے خاص انی چیزوں کو کیوں ذکر کیا گیا اس کجاب ہو گیا کہ حدیث تباہ ممنوعات سے منع فرما رہی ہے اور جن چیزوں کا ذکر کیا گیا وہ ان کا خاص احتمام ان سے ممنوعات کا مقصود ہے اور ترزید کلام سے اور مقام سے یہ مفہوم ہو رہا ہے خود کہ جن چیزوں کو کی ممانات لفظاً مذکور ہے وہ تو منع ہیں ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب تم نے مجھ سے بیعت کر لی تو تمہارے اوپر میری اتباہ بادی بھائی اور میں جس بات کا حکم دوں اس میں میری حکم کی تعمیر فرما مرداری ہمارے اوپر لازم ہے اور میری مخالفت وہ تمہارے اوپر قطن حرام ہے چنانچہ یہاں پر جو ہے پہلے تخصیص کے بعد جو ہے پھر عموم کی طرف اشارہ اس بات میں ہے یہاں پر مفعول بھی یعنی لمیر متقلم کو بحضوف کر دیا گیا ہے یہ دوسری روایت میں غالباً یہ ہے کہ بھلا تاثونی فی معروف کہ میری معصیت جو ہے کسی نیب کام میں نہیں کرو گے تو یہ جو ہے کہاں پر جو بمانات ہے اس نے جو پہلے مذکور ہوئے ان کو بھی لے لیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں مسکور نہیں ہوئیں وہ بھی اس میں آگئی اب یہاں پر ایک سوال مفعوم مخادف کے اعتبار سے یہ بھی اٹھتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ نیکی کے معاملے میں میری معصیت نہیں کرو گے کسی نیک 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 میں نیک حکم میں اس کا مطلب یہ ہے کہ منکر کا حکم حضور کی طرف سے ہو سکتا ہے اس میں حضور کی محصیت کی جائے گی جواب یہی ہے یہاں ہے جس جس کا ذکر ابھی قتل بلد کے ذکر میں کیا گیا کہ مفعوم رقب جو ہے اس کا اعتبار شرعن نہیں ہے اور وہ مردود ہیں دوسری بات یہ ہے کہ معروف سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ معروف کی نایہ ہے یعنی جن امور میں میری مطابعت اور میری پیربی تم سے شرعن اللہ رسول کے احکام سے مطلوب ہے ان میں تم میری مخالفت نہیں کرو گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جملہ جو ہے لا تعصو انشاء ہے نہیں پر مشتمل ہے اور اس میں ایک دلالت مقام سے جو ہے قرینہ مقام اور موضوع خطاب جو ہے وہ ایک حبر محضوب پر دلالت کر رہا ہے کہ نیکی میں تم میری مخالفت نہیں کرو گے اور میں تم کو حکم نہیں دیتا مگر نیکی کا یہاں سے پتا یہ لگا کہ حضور زربر عالم صلی اللہ تبارک تعالی علیہ وسلم انسار کرام کے دلوں کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور رہبت بھی دلا رہے ہیں کہ میں جو تم کو حکم دے رہا ہوں وہ تمہارا اس کے اندر بھلا ہے وہ سب خیر ہی خیر ہے اور اس میں تمہارے لئے میری معجیت ربا نہیں ہے اگر تم میری معجد کروگے تم اپنا ہی بگاڑ ہوگے اس لئے کہ میں تو حکم خیر ہی کا دیتا ہوں اور منکر کا حکم نہیں دیتا دوسری بات یہاں یہ بھی ہے کہ حضور زرور عالم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اس طرز خطاب سے اور یہاں پر جو خبر محضوف ہے دلالت مقام جس خبر پر دلات کر رہی ہے اس سے حضور کی اسمت تو معلوم ہوئی کہ حضور زرور عالم صلی اللہ و تعالی علیہ وسلم منکر کے ارتکاب سے تو منزہ ہی دوسروں کو بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ منکر کا حکم دیں منکرات کا حکم دیں جو حکم دیں گے وہ خیر ہی کا ہوگا بالفرض اگر فرض غلط اگر میرا حکم جو معصیت میں ہو تو تمہارے اوپر میری اتباع عاجب نہیں ہے اس لیے کہ کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ دبارہ تعالی کی معصیت میں اور اس کی نافرمانی میں کسی کی اتباع کرے بلک فرض غلط اگر معصیت کا حکم ہو تو تمہارے پر اس کی اتباع عاجب نہیں ہے لیکن یہ کلام فرضی ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تم کو معصیت کا حکم دوں تو یہ ان فوالات کا جواب وہ اجمالی طور پر ہو گیا پر ایک بات تو یہ ہو گئی کہ قتل ولد کی تخصیص اس اعتبار سے کی ان لوگوں میں رواس قتل ولد کا زیادہ تھا دوسری بات یہ ہے کہ قتل ولد کی طرف توجہ کیوں کی اور اس کی تخصیص خاص اس کا ذکر کیوں کیا اس کا جراب ایک یہ دے رہے ہیں کہ قتل کے کئی طریقے ہوتے ہیں گلہ کار دینا گلہ گھونک دینا اور بھی طریقوں سے قتل ہوتا ہے اور عربوں میں جو قتل اولاد کی رسم تھی وہ بہت حول نام بہت بری اور بہت انسانی سو تھی اور دل کو تہلانے والی تھی وہ کیا کرتے تھے کہ زمین میں کڑھا کھوٹ کر اور اپنی بیٹیوں کو زندہ تفری کر دیتے یہ قتل کی صورت بہت ہی فضی بہت ہی نہ کہے تو اس وجہ سے بھی قتل بلد کی طرف خاص توجہ کی دوسری بات یہ ہے کہ قتل بلد ایک گناہ نہیں ہے بلکہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے ایک تو قتل بلد ہے اور دوسرے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ قطع رحم ہے رشتہ 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 داری خرابت جس کو ملانے کا اور سلح ارحام کا سلح رحمی کا شرعہ نے احتمام فرمایا ہے اس میں سلح رحمی اور کا احتمام نہیں بلکہ اس کی ضد ہے یعنی رشتوں کو کاٹ نہ ہے قتل بلد سے یہ نہیں ہے ایک جان گئی بلکہ بیوی کے ساتھ بھی جو اس کی ماں ہے ظلم ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے جو قنابتدار ہیں اس کی وجہ سے ان کا حق بھی جو ہے وہ متعلق ہوا اور ان کا سشتہ جو ہے وہ بھی کاٹنا دازم آیا اس لیے جو ہے قتل بلد کی تخصیص سنمائی موسیقی